اللہ اکبر اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تم جیسے انپڑ اور جہلوں کے درمیان رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا جو قرآن کی آیات پڑھ کر تمہارے نفوس کو یعنی تمہارے ظاہر کو اور تمہارے باطن کو پاک کرتے ہیں تمہارے نفس کا تذکیہ فرماتے ہیں اور قرآن کی علم و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جبکہ اس سے پہلے تو تم سریحاں گمراہی میں تھے پچھلی جمعیرات بھی میں نے اسی موضوع پر کلام کیا اور جہاں جا کر بات ختم ہوئی تھی یا جو نبتہ میں نے ارز کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی توجہ میں بھی شفا ہے حضور علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی شفا ہے حضور علیہ السلام کی صحبت کے اندر بھی شفا ہے اور حضور علیہ السلام کے علم نبوت کے اندر بھی شفا ہے یعنی یہ چار باتیں میں نے بتائی تھی آپ حضرات کو جو پچھلی جمعیرات میں موجود تھے سرکار علیہ السلام کی توجہ میں بھی شفا صحبت میں بھی شفا اور دعا میں بھی شفا اور علم نبوت کے اندر بھی شفا میں ایک ایک مثال لیتا ہوں تو انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھا سکتا جس کو حضور علیہ السلام کی دعا مل گئی اس کا بھی بیڑا پار ہو گیا اور جس کو سرکار علیہ السلام کی صحبت یعنی صحبت رسول علیہ السلام نصیب ہو گئی وہ دنیا کا خوش نصیب انسان بن گیا جن کے بارے میں رب نے قرآن ہوتا رہا ہے رضی اللہ عنہم وردو عن ذالک لمن خشی رب اسی طرح جس کو حضور علیہ السلام کی توجہ مل گئی وہ بھی کامیاب ہو گیا اور جس کو علم نبوت میں کچھ حصہ مل گیا فیض پا گیا وہ بھی فیضیاب ہو گیا وہ بھی فلا پا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے کر آئے جھاڑے کی رات ہے سردی کی رات ہے مدینہ میں بارش مصردار ہو رہی ہے نمازیوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی بجلی شمکی جب بجلی شمکنے سے جو روشنی ہوئی اس روشنی سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا قطادہ تو انہوں نے پہشان لیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ لبائی میں حاضر ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھ لو تو مجھے مل کر جانا اب قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن نماز کے لیے خاص طور پر احتمام کر کے اس لیے مسجد میں گیا تھا کہ نمازیوں کی تعداد آج بہت تھوڑی ہوگی تو تاکہ میں بھی شامل ہو جوں کچھ جماعت جو ہے وہ ہو جئے حضور علیہ السلام پریشان نہ ہو کہ آج مسجد میں نمازی آئے ہی نہیں نماز پڑھی عشاء کی جب نمازی جو اس وقت موجود تھے وہ رخصت ہونے لگے تو قطادہ بن نومان رضی اللہ عنہ حکم رسول پہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ جانے سے پہلے یعنی گھر جانے سے پہلے مجھے مل کے جانا تو میں حاضر ہوں حکم فرمائی تو اللہ کے نبی علیہ السلام اشارہ فرمایا کہ اندیرہ ہے باہر اندیرہ ہے تو کیسے گھر جاؤ گے ٹھہروں میں تمہیں ایک شاخ دیتا ہوں ایک تہنی دیتا ہوں وہ ساتھ لے کر چلنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خجور کی ایک شاخ یعنی تہنی کو پگڑا اپنا ید اللہ والا ہاتھ اس کو لگایا اور اس کے بعد قطادہ بن نومان رضی اللہ کو ختمہ دی اللہ کے نبی علیہ السلام اشارہ فرمایا قطادہ جب تم شاخ لے کے مسجد سے باہر نکلو گے یہ دس ہاتھ آگے بھی روشنی دے گی اور دس ہاتھ پیچھے بھی روشنی دے گی اب یہ شاخ جو ہے قطادہ بن نومان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا کر دی اب وہ گھر کی طرف چلے جو ہی مسجد سے پاؤں باہر رکھا وہ دس ہاتھ آگے بھی روشنی دے رہی تھی اور دس ہاتھ پیچھے بھی روشنی دے رہی تھی اسی روشنی میں چلتے ہوئے وہ گھر پہنچے ہیں تو یہ حضور علیہ السلام کی توجہ تھی جب بجلی چمکی تو آپ کی نگاہ جو ہے قطادہ پہ پڑھ گئے تو جس پہ نگاہ پڑھ گئی اس کو نواز دیا تو یہی بات میں نے ارز کی تھی کہ چار طرح سے فیض حضور علیہ السلام کا منتقل ہوتا ہے عمومی طور پر ایک توجہ کے ذریعے دعا کے ذریعے صوبت کے ذریعے اور علم کے ذریعے تو میں نے ایک مثال دے دی کہ توجہ کے ذریعے فیض کیسے منتقل ہوتا ہے یا توجہ کے ذریعے بگڑی کیسے ہی بندی ہے جس طرح میں نے یہ بات ارز کی کہ ساری زندگی آپ وضائف کرتے رہیں محنت کرتے رہیں جو کہ کرنے چاہیے تدبیر کرنی چاہیے لیکن ہم اپنی محنت اور ریاضت سے جن مصیبتوں کی اندر پھنسے ہیں نکل نہیں سکتے اگر نکل سکتے ہوتے تو آپ اتنی دور سے کرایا لگا کے یہاں نہ آتے گھر بیٹھے ہی نکل جاتے اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی نکالنے والا چاہیے تو نکالنے والوں کے جو امام ہیں وہ ہیں حضور علیہ السلام حضور کے غلام بھی تصرف کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں اولیاء اللہ جو اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں لیکن تمام ولیوں کے امام کون ہیں حضور علیہ السلام تمام نبیوں کے امام کون ہیں حضور علیہ السلام تمام پیروں کے امام کون ہیں حضور علیہ السلام جب ان کی ایک توجہ ہو گئی تو آپ کی بگڑی بھنجے گی تو آج ہم نے یہی بات سمجھنی ہے کہ ان کی توجہ کیسے میرے شامل حال ہو جائے جس طرح قطادہ بن نومان کا مقدر چمک اٹھا آج وہ نگاہ میرے کے بھی پڑھ جئے وہ نگاہ نبوت میرے کے بھی پڑھ جئے اور میری بھی بگڑی بنجے جب یہ جذوہ اللہ بلو لے کر آو گے اور یہ جذوہ لے کر بیٹھو گے پھر ایک پل کے اندر کرم ہو جائے گا تو پہلی بات آپ حضور علیہ السلام کی توجہ ہو جاتی ہے تو کرم ہو جاتی ہے دوسری بات جب حضور علیہ السلام کی دعا یعنی دعا رحمت کسی کو مل جاتی ہے اور پھر بھی کرم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایمان لی آئے دعا رحمت داخل ہو گئے اب گھر میں ماں جو ہے وہ کافر ہے اور آپ کی والدہ حضور علیہ السلام کے لیے نازیبہ الفاظ استعمال کر دی ہے اب ادھر ماں ہے اور ادھر نموسی رسال اللہ علیہ السلام ہے اگر ماں کے الفاظ کو نازیبہ گفتگو کو برداشت کرتے ہیں تو ایمان جاتا ہے اور ماں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر بھی ربر اٹھتا ہے ایک عجیب کشمکش یا ازمائش کے اندر آگے اب اگر کوئی ہمارے سامنے بھی حضور علیہ السلام کے بارے میں خدا نخواستہ نازیبہ لفاظ استعمال کرے تو ہماری ایمانی غیرت کا تقاضہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکیں زبان سے روک سکتے ہیں تو زمان سے روکیں یا کم از کم تیسرہ درجہ ہے کہ وہاں سے اٹھنے وہاں سے نکل جائیں یہ تین درجہ ہی ہیں نا تو اگر وہاں پہ گسلاخی بھی ہوتی رہے اور ہم بیٹھے بھی رہیں تو پھر اللہ علیہ ایمان کی زمانہ کوئی نہیں دے سکتا اور یہی ازمائی سیناب حریرہ کے اوپر ہے کہ گھر جاتی ہیں تو ماں جو ہے وہ نازیبہ گفتگو کرتی ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب ماں کو برابلہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں مارتے ہیں روکتے ہیں تو تب مرتے ہیں اور اگر اس کی زبان درازی کو نظر انداز کرتے ہیں تو تب مرتے ہیں پریشان ہوگی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاکر ارض کی کہ یا رسول اللہ عمر کے اس حصے میں ادیر عمر میں آپ نے مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے میری ماں کے لئے بھی دعا رحمت فرما دیں دعا ہدایت فرما دیں کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے جس طرح کی وہ گفتگو آپ کے بارے میں کرتی ہے یا رسول اللہ وہ برداش نہیں ہوگی وہ برداش نہیں ہوگی دعا رحمت فرما دیں اس کے لئے ہدایت کی دعا کر دیں صحابہ کھڑے ہیں سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم دعا کی درخواست کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں ہاتھ اٹھائے اے اللہ ابو حریرہ کی والدہ کو ایمان کی دولت سے سرفراز کرتے اب اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں ابو حریرہ کی والدہ کے لئے اپنے یہ ہاتھ چیرہ یا نمر پہ پھیرے تو ادھا سیدہ ابو حریرہ نے مسجد سے دوڑ لگا دیا اپنے گھر کی طرف کہ دیکھوں کہ میرے کملی والے کی دعا قبول ہوئی ہے میری ماں کلمہ پڑھ چکی ہے کہ نہیں پڑھ چکی ہے یعنی حضور کے غلاموں کا اتنا یقین تھا کہ میرے کملی والے نے آج ہاتھ اٹھا دیئے اب یہ اللہ ہاتھ خالی نہیں موڑے گا اور ہمارا یقین جس میں بنا ہوا ہے ہر خرافات اور بدعات کے اوپر ہمارا یقین بنا ہوا ہے کہ کالا کپڑا لگا لیں گے ہماری بریشانیاں ختم ہو جائیں گی گھر پہ ہانڈی لگا لیں گے ہماری بریشانیاں ختم ہو جائیں گی اللہ نے اسی لاکھ کی گاڑی دی ہے اس کے ساتھ کالا کپڑا سلنسر سے باندھ لیں گے میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے یا تذبیح عویز جو اب اللہ دکائیں گے دبائیں گے جلائیں گے پلائیں گے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اللہ بلو ہمارا یقین بنا ہی نہیں ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں کہ کملی والے کی نگاہ ہو جائے جب آپ کی نگاہ ہو جائے میرے اللہ کا کرم ہو جائے گا ہمارا یہ یقین ہی نہیں بنا ہمارا یقین ان باتوں کے اوپر بنا پہلے تھی ایک گتھی تھی گتھی کے اندر حرام کے پیسے ڈالو اوپر ایک سو انتیس مرضبہ سورہ کاؤسور صبح و شام پڑھو اب کالے رنگ کی تھیلی آگئی ہے اس کے اندر موم کی ڈالو مسور کی ڈالو پچاس گرام اوپر یہ پڑھو گھر میں لٹکا دو تو گھر کے اندر جنات ہے وہ باگ جائے گا اسیب ہے وہ ختم ہو جائے گا جادو ہے وہ ٹوٹ جائے گا ہر نولو اگر یہ دین ہے مجھے آگے سے خوشنے دیتے ہیں کہ یہ دین ہے صحابہ وظائف کرتے تھے مازلہ صحابہ یہ کام کرتے تھے اگر نولو یہ دین ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دین جا کے کفار مشرقین کو پیش کروں پھر تمہاری آنکھیں کھلیں گے کہ دین کیا ہے اس لیے آج وہ ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں اگر ہمارے پاس دین وہ ہوتا جو صحابہ کے پاس تھا تو اللہ اللہ آج دنیا پہ ہماری حکومت ہوتی دنیا پہ ہماری حکومت ہوتی اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سینا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے دعائے ہدایت کی ہے ادھر سینا ابو حریرہ گھر کی طرف چل پڑے گھر پہنچے تو اندر پانی بہنے کی آواز آ رہی ہے کوئی نہا رہا ہے اور گھر کے باہر جو نالی ہے اس میں پانی بہر ہے گھر کے دروازے پہ حجرے پہ دستہ دی ماں نے اندر سے آواز دی ابو حریرہ ٹھہر جا ابو حریرہ ٹھہر جا ماں نے حسن مکمل کیا کپڑے بدلے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر بول اٹھی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدو و رسول یہ ہے کملی والی کی دعائیں جب حضور کے در پہ منگدے بن کے چلے جاؤ گے اللہ تمہیں نہیں دیکھے گا اپنے کملی والے کیا روح ادور دیکھے گا ہمارے آمال کو نہیں دیکھے گا وہ بل لائل کی ظلفوں کو دیکھے گا وہ ہمارے آمال کو نہیں دیکھے گا وہ در مصطفیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا کہ یہ آیات اس در پہ ہیں اگر اس در سے بھی خیرات نہ ملی تو اس کو رحمت اللہ العالمین پھر کون کہے گا اس کو سخی لجبال کون کہے گا تو ابل ابلو سینا ابو حریرہ جب گھر پہنچے تو آپ کی والدہ قلبی طور پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی بعد میں دروازہ کھولا اور آپ کے سامنے زہری طور پہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے بعد میں جب صحابہ سے ملاقات ہوئی سیدہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ گی تو صحابہ نے پوچھا کہ یار تو نے اس دن دعا کر رہا ہی اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنی ماں کے لئے ہدایت کے لئے حضور علیہ السلام نے ابھی دعا والے ہاتھ چیرے پہ پھیرے نہیں تھے تو تو نکل گیا تو نکل گیا تو سیدہ ابو حریرہ کہیں لگے کہ میں اس لیے دھوڑا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا حضور کی دعا جو ہے وہ عرش پہ پہلے پہنچتی ہے میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے کملی والے کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے تو پھر صحابہ نے یار بیلیوں نے پوچھا پھر کیا بنا تو آپ نے فرمایا میں بعد میں گھر پہنچا کملی والے کی دعا پہلے قبول ہو چکی تھی میری ماں قلبی طور پہ دلی طور پہ قلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی جب جو ہی اس نے مجھے دیکھا وہ بول اٹھی اشہدہ اللہ الہ الا اللہ واشہدہ انہ محمد عبدہو ورسول ایک دعا نے قائم پڑھ دی ہے جس طرح قطالہ بن نومان کے بارے میں نے بتایا کہ ایک توجہ نے حالات کو بدل دیا ہے اندیرے میں روشلی ظلمت میں نور کو لے آئی اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نے ایک کافر کو مسلمان کر دیا ہے اگلی بات یہ ہے جس کو حضور علیہ السلام کا علم مل گیا یعنی علم سے کوئی فیض مل گیا یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی صوبت میں بیٹھ گیا تو صوبت رسول سے فیض مل گیا تو وہ بھی فلا پا گیا وہ کامیاب ہو گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی پل بھر کی صوبت میں کتنا نفع ہوتا ہے یہ آخری بات توجہوں کا ساتھ ہوئی ایک نوجوان اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر ارز کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں چار شرطوں کے ساتھ ظاہر آخری بات ہے اور بڑے مزے کی بات ہے یہ ان کانوں سے سننے والی نہیں ہیں یہ دل کے کانوں سے سننے والی ہیں آپ کو معلوم ہے ہم مولوی تو ہیں نہیں ہم ہیں اہل محبت تو پھر دل سے بات سنی جائے اس کا مزہی اور ہوتا ہے اگر اقلی طور پر سنوں گے وہ اوپر سے گزر جائے گی اچھا کی ہویا ہوئے گا تو دل سے سنوں گے تو دل اللہ بدل دے گا نوجوان حاضر ہوا اور وہ کیا کہنے لگا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مشروط ہوگا چار شرطوں کے ساتھ اگر چار شرطیں آپ کو قبول ہیں تو ہاتھ بڑھائیں میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اسلام نے پوچھا وہ کون سی چار شرطیں ہیں اگر میں وہ قبول کروں تو دارہ اسلام میں داخل ہو جائے اس نے کہا جی میں زنا کرتا ہوں زنا نہیں چھوڑوں گا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں سمجھ آگئی تو یہ ایک گل ساڑے مولوی نہ ہوئی ہوں دی تو جتنے یہاں بیٹھے تھے مولوی نے کہنا سی پیجو ہوئی انہوں سارے انہوں پیجو دی کبھوٹی کا عرض دی پھڑ گیا کافر کافر تھا مطلب نہیں کیا کیا فتوے لگ جانے دی نوجوان نے کیا کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میں زنا کرنا زنا کرتا ہوں میں زنا نہیں چھوڑوں گا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شرط ہوگی دوسری کیا ہے اس نے کہا کہ میں ڈکیتیاں کرتا ہوں رہض نہیں کرتا ہوں اسلام بھی قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ اپنا دندہ اپنا پیشہ بھی نہیں چھوڑوں گا کتنی شرطی ہوگئی دو شراب پیتا ہوں اسلام بھی قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن شراب بھی نہیں چھوڑوں گا کتنے شرطیں ہو گئیں تین چوتھی اور آخری شرط یہ ہے اے اللہ کے نبی جھوٹ بولنے کی مجھے عادت ہے مکر کرنے کی فریب کرنے کی دوخہ دینے کی وہ نہیں چھوڑوں گا اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کوئی ہے ان جیسوں کو بھی سینے سے لگانے والا میں نے کیا کہا تھا کہ دل کے کانوں سے سنیے گا کوئی کائنات میں ہیں ایسے شخص کو بھی سینے سے لگانے والا کہ جو آ کر یہ کہے کہ میں شراب بھی پیوں گا دوگیتی بھی کروں گا زنا بھی کروں گا جھوٹ بھی بولوں گا اور دائرہ اسلام میں بھی داخل ہونا چاہتا ہوں ہم بات کس موضوع پہ کر رہے ہیں جس کو علم نبوت سے فیض مل گیا صوبتِ رسول سے فیض مل گیا پہلی دو باتیں ہم نے کر لیئے مقتصر سی کہ جس کو دعا کے ذریعے فیض مل گیا جس کو توجہ کے ذریعے فیض مل گیا اب وہ نوجوان کہاں بیٹا ہے صوبتِ رسول حضور کے قدموں میں بیٹا ہوا ہے اب بات کیا شروع ہو گئی ہے علمی اب علمی فیض مل رہا ہے اور حضور کی صوبت کا بھی فیض مل رہا ہے اب ذات توجہوں کے ساتھ سنینا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کتنی شرائط ہے اس نے کہا جی چار زنا کروں گا اسلام قبول کروں گا مگر زنا کرتا رہوں گا اسلام قبول کروں گا ڈکیٹنیاں کرتا رہوں گا اسلام قبول کروں گا شراب پیتا رہوں گا اسلام قبول کروں گا جھوٹ بھی بولتا رہوں گا اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرائے آپ نے فرمایا اللہ والے ایسے کرو تین باتیں ہم تیری مال لیتی ہیں ایک تو ہماری مال لیتی ہیں یہ نہیں کہا کہ ہم تیری چاروں باتیں نہیں مانتے میں تجھے تین باتوں کی اجازت دیتا ہوں ایک بات میری مان لے چار ہے نا شرائط تو ایک ہماری مان لے تین ہم تیری مان لیتے ہیں حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ تین ہماری مان ایک ہم تیری مان لیں گے چلو اس کی تو گنجائش نکلتی کہ بات سمجھ آتی ہے لیکن میرے لجپال نے کیا فرمایا کہ ہم تیری تین مانتے ہیں تو ہماری ایک مان لے یہ علم نبوت کی شان عدرت وجہ رکھئے گا اس نے کہا جی میں راضی ہوں میں راضی ہوں یعنی بات تیہ ہو گئے مجھے بتائے میں آپ کی کون سی ایک بات مانوں گا اللہ کے نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اسلام قبول کر لے تو ذنہ کر تو اسلام قبول کر لے تو دلیتیاں کر تو اسلام قبول کر لے تو شراب پی لیکن تو نے جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا تین باتیں یا تین شرطیں تیری میں قبول کر رہا ایک شرط میری ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جھوٹ نہیں بولنا جب میں نے پوچھا ذنہ کے بارے میں اگر کیا ہے تو اعتراف کرنا پڑی گا جھوٹ نہیں بولنا اسے دھکیتی کی تو جھوٹ نہیں بولنا شراب پی تو جھوٹ نہیں بولنا معاملہ تیہ ہو گیا اس نے کہا جی اپنا یدلہ والا ہاتھ آگے بڑھائیں میں دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کے دست شفقت پہ اپنا ہاتھ رکھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اب گھر آیا ہے ایمان کی دولت اندر آگئی ہے اب اللہ بولو عشق اور مش چھپائے چھپتا نہیں ہے اس کا اپنا رنگ ہوتا ہے لیکن جو عداد ہیں پرانی ان کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے جب دو چار پانچ دن گزر گئے تو شراب کی طلب ہوئی کس کی طلب ہوئی شراب کی جب شراب کی بوتل پکڑی تو ہاتھ یوں کامنے لگا ہاتھ کامنے لگا فوراں کملی والے کی صحبت میں جو راز و نیاز ہوئی تھی جو بات چیت ہوئی تھی وہ ذہن میں آئی کہ شراب پی سکتا ہوں مگر جھوٹ نہیں بول سکتا یہ وہاں زبان دے کر آیا ہوں اگر میں نے شراب پی تو کملی والے کو پتا چال جانا ہے نگاہ نبوت سے گھر بیٹھیں انہوں نے دیکھ لینا ہے کہ میں نے شراب پی پھر صحابہ کے درمیان لوگوں کے درمیان مجھ سے پوچھا گیا کہ شراب پی جی تو جھوٹ میں بول نہیں سکتا سارے زمانے کے سامنے رسوہ ہو جاؤں گا شراب کی بوتل رکھ دی شراب کی بوتل رکھ دی کہ پیتا ہوں تو تب مرتا ہوں نہیں پیتا تو تب مرتا ہوں کیوں پیتا ہوں تو میں بے نکاب ہو جاؤں گا اور اگر نہیں پیتا تو نفس جو ہے وہ طلب کر رہا ہے لیکن حضور کی توجہ تھی وہ سوچ ترہا سوچ ترہا اس نے کہا نہیں یہ جو رسوائی ہے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا جس لجپال کے ہاتھ میں میں ہاتھ دے کر آیا ہوں چار بندوں کے درمیان انہوں نے پوچھ لیا کہ شراب پیتی تو میں کیا کہوں گا نہیں پیتی میں نے کہنا میں نے پیتی تو لوگ کیا سوچیں گے تو کیسا مسلمان ہے کہ تو ایمان لاکر بھی شراب پی رہے یعنی حرام مشروب جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے شراب رکھ دی کچھ دن کے بعد جو گروہ تھا یعنی ڈگیت کا جس کا وہ سرگنہ تھا انہوں نے کہا کہ کافلہ گزر رہا ہے پہاڑوں کے درمیان میں سے جس رستے بھی ہم ڈگیتیاں کرتے تھے چلیں اب اپنے یار بیلیوں کے ساتھ ڈگیتی کے لئے گیا کافلے والوں کو روک لیا جب اس کے یار دوست ڈگیتی کرنے کے لئے آگے بڑھے تو یہ پیشے کھڑا ہو گیا اب وہ بلا رہے ہیں سردار آگے آؤ اس نے کہا نہیں جو دو جہان کا سردار ہے اب یہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے آیا اور ایک وعدہ وہاں کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولنا اگر میں ڈگیتی ڈالتا ہوں مال لوٹتا ہوں میرے کملی والے کو نگاہ نبوت سے علم ہو جانا ہے کہ میں نے ڈگیتی کی ہے تو پھر اطراف جرم بھی کرنا پڑے گا بارگاہ رسالت بھی پھر میں کہیں ہوں دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤں اب اس کے یار دوستوں نے ڈگیتی ڈالی یہ پیشے کھڑا رہا اور مڑا آیا واپس کہ میں اس کام سے طوبہ کرتا ہوں آج کے بعد میں ڈگیتی نہیں کروں گا کتنے گناہوں سے باز آ گیا دوست اپنے گھر میں اکیلا موجود ہے خلوت ہے اور عورت بھی موجود ہے جس کے ساتھ زنا کر سکتے ہیں اب دونوں خلوت کے اندر موجود ہیں جب اپنا ہاتھ عورت کی طرف بڑھایا تو یاد آیا کہ یہ ہاتھ تو کملی والے کے ہاتھ میں ہے جو ہاتھ میں اس ہی طرف بڑھا رہا ہوں یہ ہاتھ تو کملی والے کے ہاتھ میں ہے اگر زنا کرتا ہوں تو نگاہ نبوت مجھے اس حال میں دیکھ لے گی اور پھر بعد میں اگر اعتراف نہیں کرتا تو جو کملی والے کے ساتھ معایدہ ہوا ہے احد ہوا ہے وہ بد احدی ہو جائے گی میں دارہ ایمان سے خارج ہو جاؤں گا چار ہفتے کے بعد یا پانچ ہفتے کے بعد یعنی ایک مہینے کے بعد وہ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حال ہے تیرے ایمان کا کیا حال ہے تیرے ایمان کا عرص کی یا رسول اللہ تین گناہوں کی اجازت لے کر گیا تھا تینوں کو کرنے لگا جو ہی کرنے کا ارادہ کیا آپ سامنے تھے تینوں کے کرنے کا موقع بھی ملا جب بھی کرنے لگا آپ سامنے تھے شرم کے مارے کر نہیں سکا اور یہ سوچ کے میں نے چھوڑ دیا کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے ایک تو یہ شرمندگی تھی اور دوسرا پھر آپ کی بارگاہ میں آکے اعتراف جرم کرنا اس کا میرے اندر حسنا نہیں تھا میں نے تینوں گناہ چھوڑ دی ہیں یعنی جو تین شرطیں لگائی تھی آج میں واپس لیتا ہوں اور بغیر شرائق کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں یہ ہے علم نبوت یہ ہے تربیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ صرف اتنا ہے کہ ہمارے رسول بھی وہی ہیں کلمہ بھی وہی ہیں دین بھی وہی ہیں ہمارا تعلق وہ کیوں نہیں ہے یہ میرا سوال ہے ہم وہ عقیدے والے تو ہیں نہیں کہ اللہ کے نبی یہاں سے چلے گے تو کوئی تعلق واسطہ نہیں رہ گیا الحمدللہ ہمارے کمری والے کل بھی موجود تھے آج بھی موجود پہلے پردے کے بغیر تھے اب پردہ ہے کل جب ظاہری حیات میں بھی موجود تھے جن کو اللہ نے نہیں دکھانا تھا ان کے لیے کل بھی پردہ تھا اور جن کو اللہ نے آج دکھانا ہے آج بھی پردہ نہیں ہے ابو جہل کے لیے پردہ تھا کہ نہیں اگر پردہ نہ ہوتا تو وہ کلوہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا حضر بھا یزید بستامیر احمد اللہ نے فرمایا جس نے میری زیارت کر لی حیاتی کی اندر جنہیں اس طرح ہوش اور آواز کے اندر اللہ اس کی بدبختی کو دور کر دے گا اور جو میری زندگی میں میری زیارت نہ کر سکا مرنے کے بعد بستام میں میری مسجد میں آکے دو نفل پڑھ لے اللہ اس کی بدبختی کو دور عطا فرما دے گا یہ کس کا قول ہے با یزید بستامیر رحمت اللہ کا یہ کس کا دعویٰ ہے با یزید بستامیر رحمت اللہ کا جب یہ دعویٰ شیخ ابو الحسن خرکانیر رحمت اللہ کے ذریعے سلطان محمود غزرنی کے پاس پہنچا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا غصے سے لال پیلا ہو گیا شیخ ابو الحسن خرکانی کے پاس آیا آ کر کہیں لگا کہ آپ کے مرشد نے آپ کے شیخ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جس نے زندگی میں مجھے دیکھ لیا اللہ اس کی بدبختی کو دور عطا فرما دے گا اور جو مجھے نہ دیکھ سکے مرنے کے بعد میری مسجد میں آکے دو نفل پڑھ لے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے گا کیا تیرے مرشد کا مقام حضور علیہ السلام سے بڑھ کر یہ بات آپ کون کر رہے ہیں سلطان اس کو اعتراض اس کو اشکال پیدا ہو گیا جس طرح آج کے پڑھے لکھے لوگوں کو اشکال پیدا ہوتے ہیں پھر گمراہ ہوتے ہیں پھر مرزے کے پیشے بھاگتے ہیں پھر علمی کتابی بن جاتے ہیں فولہا بھلو اگر کتابوں سے سب کچھ ملتا ہوتا تو نبی کبھی بھی دن دنیا میں اتشریف لے کر نہ آتے ہیں اب سلطان نے اعتراض کیا اپنا اشکال جو ہے وہ بیان کیا کہ کیا تیرے مرشد کی شان حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر رہے ہیں ابو جہل ہزاروں بار حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا ابو لہب ہزاروں بار حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا عبداللہ بن عبی عطبہ شیبہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رہے ہیں انہیں ہدایت نہ ملی جو تیرے مرشد کو دیکھ لے اللہ اس کی بدبختی کو بھی دور کر دیتا ہے بات تو بھل گئی ہے نا میچ پڑ گیا نا اب دیکھیں نا عقلی طور پہ گنجل پڑ گیا اگر کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا تو انسان گمراہ ہو جے گا اولیاء اللہ کے خلافہ کھڑا ہو جے گا کہ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ابو جہن نے اپنی زندگی گزاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو لہب نے گزاری عبداللہ بن عبی نے گزاری صبح کے رسول میں رہے لواب دہن لیا کرتا لیا انہیں ہدایق نہ ملی جو تجھے دیکھ لے تیرے مرشد کو دیکھ لے وہ یہ ہدایق مل جاتی ہے شیخ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ جلال میں آئے آپ نے فرمایا سلطان ہوشکار ہوشکار کیا بول رہا ہے عدد کے دائرے میں رہے عدد کے دائرے میں رہے اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر ستر ہزار ہجابات کو ڈالا تھا اللہ نے اپنے محبوب کے اوپر ستر ہزار ہجابات کو ڈالا تھا بس اسی کو اپنا محبوب دکھایا ہے جس کو ہدایق دینی تھی اسی کو صرف اپنا محبوب دکھایا ہے جس کو ہدایق دینی تھی اگر ابو جہل کے لیے اللہ نے ہدایت کو تخلیق کیا ہوتا اللہ پردے چاک کر کے کملی والے کا حبیہ نمر دکھا دیتا اور ابو جہل بوڑھ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبداللہ ورسول اس کے لیے اللہ نے ہدایت ہی نہیں بنائی تھی تو کملی والے کے در سے ہدایت کیسے مل جاتی وہ پردوں میں دیکھتا رہا وہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ محمد بن عبداللہ یدیم ہے اگر پردے اللہ حکا دیتا تو وہ بھی محمد الرسول اللہ سمجھ کے آتا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا وہ یہی سمجھتا رہا ہے یہ میرا بتیجہ ہے میرا بتیجہ ہے اور یدیم ہے کل تھا کہ یہ بکریاں شراتا تھا آج اس نے نبوت کا دعواؤں کر دیا ہے تو اللہ لو یہی حال اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتا ہے گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار ہجرے کی دیوار کے ساتھ دیوار یا مسجد کی دیوار کے ساتھ دیوار ہوتی ہے لوگ ہوتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں دور والے جولیاں بھر جاتے ہیں دور والے جولیاں بھر جاتے ہیں تو اللہ رب العزر جن ہجابات کے اندر اولیاء اللہ کو چھپایا ہے اللہ وہ ہجابات ہٹا کے ہمیں ان کے ساتھ ملا دے اور ان کے زیرے قدم رہ کے زندگی گزارنے کی تعمیق عطا فرمائے تو اللہ لو ارز میں یہ کہا رہا تھا یا میں نے سوال آپ حضرات سے یہ کیا تھا کہ ہمارا کلمہ بھی وہی ہے ہمارا قرآن بھی وہی ہے ہمارا دیل بھی وہی ہے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ نفع کیوں نہیں ہو رہا یہ میرا سوال تھا لیکن آپ میں سے کسی نے حمد نہیں کی جواب دینے کی اللہ لو ہمیں حضور کی ذات سے جو نفع ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہمارا تعلق زبانی کلامی ہے ہمارا تعلق زبان کی حد تک ہے ہمارا قلبی تعلق نہیں ہے جب اللہ لو قلبی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا پھر جو انوارا تجلیات کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ عطر پہ ہو رہے اس کی خیرات پھر ہمیں بھی ملتی رہے گا جو کیفیات جو احوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ عطر پہ بارد ہو رہے ہیں پھر ان احوان کی ان کیفیات کی خیرات ہمیں بھی ملتی رہے گی یعنی ہم بھی فیض یاد ہوتے رہے گی لیکن ہم نے کبھی بھول کبھی کملی والے کو یاد نہیں کی جب یاد ہی نہیں کیا تو یاد کے بدلے یاد ہے دعا کے بدلے دعا ہے حدیعے کے بدلے حدیعہ ہے توفے کے بدلے توفہ ہے دیکھیں آپ حضرات یہاں آتے ہیں کوئی گھی لے آتا ہے کوئی پینسل لے آتا ہے کوئی ٹوپی لے آتا ہے کوئی خوشبو لے آتا ہے کوئی پیسوں کے صورت میں یہ کیا ہے اظہار محبت ہے جب گھر سے چلے تو آپ کے ذہن میں تھا کہ حضرت صاحب کے لیے یہ چیز لے کے جانے ہیں بات چیز کی نہیں ہے بات حضیعے کی نہیں ہے آپ دے کر غریب نہیں ہو جاتے میں دے کر امیر نہیں ہو جاتا بات اس یاد کی ہے کہ جو آنے سے پہلے آپ نے یاد کیا ہے فیصلے اس یاد کے اوپر ہوتے ہیں تو لوگ جب ہم کملی والے کو اٹھتے بیٹھتے دن رات یاد کریں گے تو یاد کے بدلے میں کیا ملے گی یاد جب حضور کے لیے ہم دن رات دعائے رحمت کریں گے بلندی درجات کے لیے دعا کریں گے تو دعا کے بدلے کیا ملے گا دعا ہم کتنی دعا کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے حال پہ نگاہ کرم فرمائیں بھائی تو نے کبھی ادھر توجہ کی ہے جو تیرے پر توجہ کی جائے وہ بچہ جو فرما بردار ہو ماں باپ کی مان کے چلنے والا ہو رہتا امریکہ میں ہو اٹھارہ ہزار کلومیٹر دور ہو لیکن وہ ماں باپ کے دل میں رہتا ہے لیکن وہ بچہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو گھر کے اندر رہتا ہو یا دو گھر چھوڑ کے بھی رہتا ہو ماں باپ کو بھول کے بھی یاد نہیں آتا وہ نزدیک ہو کے بھی دور ہوتا ہے جو مدی ہے فرما بردار ہے وہ دور ہو کے بھی نزدیک ہوتا ہے جب بھی ماں باپ نام لیں گے مثال کے طور پر اس کا نام آمیر ہے تو ماں باپ آمیر 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 کہتے تھکیں گے نہیں رہتا وہ کہاں ہے امریکہ میں ہر رات ماں کو پوچھتا ہے ماں ٹھیک ہو ابو آپ ٹھیک ہیں دعائی کھائی تھی ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا فلان کام کیا تھا اور کیا پریشانی ہے پیسے بیج رہے مہانہ جو بھی طریقہ کار ہے وہ بیج رہے ہر غمی خوشی میں وہ ساتھ ہے اور ایک ساتھ رہتا ہے وہ ساتھ رہ کے نہیں پوچھتا کہ جیوندے ہو مرگے ہو دعائی کھا دی سی ڈاکٹر کو گے سی کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تو اللہ اللہ وہ نزدیک رہ کے بھی دور ہے وہ دور رہ کے بھی نزدیک ہے تو آج اللہ اللہ ہمارا یہ حال بنا ہوا ہے ایک تو ہم دور ہیں اور دور رہ کے اور دور ہو گئے ہیں اور جو مدینہ میں رہ رہے ہیں وہ نزدیک ہو کے بھی دور ہیں اس لیے بزرگن فرماتے ہیں کہ رہو اپنے وطن میں آخری فکرہ دے رہا ہوں توجہوں کے ساتھ رہو اپنے وطن میں جہاں جہاں رہتے ہو رہو اپنے وطن میں لیکن دل مدینہ میں ہونا چاہیے دل مدینہ میں ہونا چاہیے ہم بار بار حج عمرے پہ تو جاتے ہیں بار بار حج عمرے پہ تو جاتے ہیں لیکن کیا ہے کہ دل بھی یہیں چھوڑ جاتے ہیں بدن کی کو جو یہاں سے لے جاتے ہیں بدن وہاں چار پھیرے لگاتا ہے دوبارہ دل پھر اس کے اندر آ جات وہاں جا کے بھی دل پاکستان میں اٹکا ہوا ہے وہاں جا کے بھی دل کاروبار میں اٹکا ہوا ہے وہاں جا کے بھی دل گناہوں کے اندر اٹکا ہوا ہے اللہ علیہ وسلم دل کو ساتھ لے کر جاؤ جب حضور کے در عقدس پہ حاضری دو تو بدن کو واپس لے آؤ دل وہیں چھوڑا ہو دل وہیں چھوڑا ہو تاکہ وہ دل حضور کے روزہ عقدس پہ درود پڑھتا رہے یہاں رہ کے پہ تمہارا دل بے قرار ہوگا کیوں اگر آپ کی جیب ابھی میرے پاس آئیں آپ کی جیب میں پیسہ تھے موبائل تھے جیب آپ کہیں رکھائیں یا قیمتی سمان کہیں رکھائیں آپ کی سوچیں کہاں جائیں گی نہیں بول رہے سوچیں کہاں جائیں گی جہاں سمان رکھا ہوا ہے یہاں بیٹھ کے مجھے سن بھی رہے ہو بول بھی رہے ہو سر بھی مار رہے ہو لیکن ذہن وہیں اٹکا ہوا ہے تو یہ ہے اللہ والو کل طریقہ کل روحانیت یہ ہے جب تم اپنا دل مدینے میں چھوڑا ہوگے میرے سامنے لاش بن کے تو رہوگے گھرمی اس دنیا میں اپنے بطن میں لاش بن کے زندہ لاش تو ہوگی پھرتی لیکن دل مدینے میں ہوگا دل مدینے میں اٹکا ہوگا کہ کون سی گھڑی ہو میں دوبارہ مدینے میں چلا دوں اٹھتے بیرتے کملی والے کا ذکر ہوگا کیوں دل مدینے میں رہ گیا دل مدینے میں رہ گیا ہمارا کیا ہے کہ ہم مدینے میں رہ گے پاکستان کی باتیں مکہ میں رہ گے پاکستان کی باتیں تو بھائی پھر لے رہے کیا کہ یہ وہاں میں اسی طرح جب شیخ کو ہاتھ دیا مرشد کو ہاتھ دیا تو ہاتھ میں دو دل دو جب دل دے دیا ہے پھر دل خانکہ میں رہ گے اس لاش کو واپس لے جاؤ اس لاش کو واپس لے کر جاؤ مہینے کے بعد آوگے دو مہینے کے بعد آوگے جمعیرات کے بعد آوگے وہ جمعیرات نیم مردہ لاش بن کے پھرتے رہو کیوں جو پوچھے کیوں پریشان ہو تو کہو میرا دل خان کا میں رہ گیا ہے میرا دل خان کا میں رہ گیا ہے تو دل کس کو دیا ہے مرشد کو دل کس کو دیا ہے شافی کو تو ہر پل شافی کی یاد ہوگی تو جس کی یاد ہوگی اس کی توجہ بھی آئے گی جب اس کی توجہ آئے گی تو جادو بھی لوٹے گا بندش بھی کھولے گی رجعت بھی گھل لے گی بگڑی بھی بن جائے گی تو یہ یادی کیتا اچھا ہونا نکیہ سی تیسری جمعہ رات آنا ہن پنجوئی ہو گئے تھیرا پا آئیے شافی آگئے بڑا غصے آل آئے بزت کرے گا چلو ہوئی آئیے ایک بار ساڈنال اے آئی لابی یو آئے گا یعنی ہم کہتے ہیں نا تین جمعہ راتے بعد آنا چار جمعہ رات بعد آنا یا جو بھی وقت انہوں نے دیا ہوتا ہے تو وہ اس ڈر کے مارے آتے ہیں کہ مو وہا ہی آئیے اے نا میں دیر نہ جائیے تشافی بزت کرے گا کہ دو جمعہ راتا ہوتے ہو گئی ہیں اور اگر دل یہاں چھوڑ کے جاؤ گے تو کیا ہوگا میں یہاں بیٹھے دیکھوں گا میں الڈا آپ کو ڈانٹوں گا بھئی تو پچھلی جمعہ رات کو آئے جائے کیوں آئے ہو تمہیں ہم نے تین جمعہ راتیں کہا تھا چھوڑ گیا نا کیوں آئے ہو تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے گے منشفہ گھر دل نہیں لگتا میرا دل نہیں لگتا میرا دل نہیں لگتا اب کیا ہے آپ کیوں نہیں آئے تھے بچھلی جمعہ رات آپ نے آنا تھا حضرت صاحب وقت نہیں ملا حضرت صاحب کرایا نہیں تھا حضرت صاحب بچے بیمار ہو گئے سارے کام کرایے سے ہوتے ہیں جب عشق ہو جائے تو انسان سر کے بھل چل کے بھی آ جاتا ہے میرے شیح احمد اللہ علیہ دس سال تک پیدل فیصلہ بات سے لہور آتے رہی ہیں ٹرین کی پٹری کے ساتھ ساتھ ہر جمعہ رات دادا صاحب حاضری دے لی ہیں رات وہاں گزارنی ہیں فجر پڑھ گئے پھر دوبارہ فیصلہ بات واپس چلے جائے دس ساتھ اللہ علیہ وانو جب عشق ہوتا ہے عورت کے ساتھ عشق ہو اوہ دے کارپ جانو دے جاندے ہیں یا پیدل چل کے جاندے ہیں ایکنے کی ہے میں پیدل چل کے جاندے ہیں عشق خبیات بیٹھے ہیں جن کو نکتہ سمجھ نہیں آیا تو لنگر کے بعد ان سے مل لیجئے گا جنہوں نے یہ نکتہ آپ کو سمجھایا کیونکہ میں ممبر پر اتنا کھل کے نہیں پول سکتا ہماری ماں بہنے بیٹھی ہوئی ہیں تو لنگر پر بیٹھ کے ہمارے بھائی جو ہیں ان سے کھل کے بات کر لیجئے گا کدھے کدھے کارپیرہ پانا ہے کہاں کھاں عشق جو ہے یا عشق نے کہاں کھاں گند ڈالا ہوا ہے گنتا ہوں بلیڈ مار کے میں خات کیسے دکھتا ہوں اور آج کے دور میں میں مختلف آئیڈیز بنا کے ورس اپ کیسے کرتا ہوں یہ سارا آپ کو بتا دے گا تو اللہ علیہ وسلم بس انہی باتوں کو مصبت میں بدل دو ترنگے جاؤ گے اگر ان باتوں کو لے کے شنے جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے حضور علیہ السلام کے ساتھ قلبی تعلق کا اپنا مضبوط کرنا ہے تو ذکر رسول کرنا پڑے گا جتنا ذکر رسول زیادہ کرو گے ذکر رسول بنیاد ہے عشق رسول علیہ السلام کی اور عشق رسول بنیاد ہے غلامی رسول کی اور غلامی رسول زمانت ہے دونوں جہاں مقامی آوی کے جو غلام رسول نہیں ہے حضرت صاحب جو غلام رسول نہیں ہے وہ عشق رسول نہیں ہے جو عشق رسول نہیں ہے وہ ذاکر رسول نہیں ہے تو سب سارے کاموں کی بنیاد کی ہے ذکرِ رسول جتنا ذکر کروگے جس چیز کا ذکر کروگے اسی کی محبت بیٹھے گی جب حضور کا ذکر ہوگا تو حضور کی محبت آئے گی حضور کی توجہ آئے گی اللہ کا ذکر ہوگا اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا سکینہ نازل ہوگی برکت نازل ہوگی رحمت نازل ہوگی سلامتی نازل ہوگی کملی والے کا ذکر ہوگا تو کملی والے کی توجہ آئے گی کملی والے کی رحمت ہوگی ان کی نگاہِ کرم ہوگی جب سارا دن ذکر ہی دنیا کا ہوگا اور بعد میں ہم کہیں کہ حضور ہمارے پر توجہ نہیں فرماتے بھئی توجہ تو ذکر کے ساتھ ہوتی ہے تو آج کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے دن رات کملی والے کا ذکر تو میں نے کیا کہا ہے کہ جتنا ذکر زیادہ کروگے اتنا دل میں عشق رسول پیدا ہوگا اور جتنا عشق رسول زیادہ ہوگا اتنی فنائیت ملے گی جو فنافر رسول ہو جاتا ہے وہ غلام رسول بن جاتا ہے جو غلام رسول ہے وہی حقیقت میں اللہ کے در کا فغیر ہے وہی ولی اللہ ہے تو جو غلام رسول نہیں ہے وہ ولی اللہ نہیں ہے جو غلام رسول نہیں ہے وہ عشق رسول نہیں ہے جو عشق رسول نہیں ہے اس کا مطلب ہے وہ ذکر رسول نہیں کرنا تو ذکر رسول آج کے بعد کتنا کرنا ہے دن رات کرنا ہے دن رات الحمدللہ پچھل سال مئی میں ہم نے اجتماعی عمل شروع کیا درود پاک کا سو عرب کا ایک سال کے اندر الحمدللہ کموں پہ ساڑھے دیارہ عرب درود پاک دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے ساتھ جھڑے ہیں وہ پڑھا گیا ہے کل کا کل کی تعداد بتا رہا ہوں کل تک الحمدللہ ساڑھے دیارہ عرب درود پاک دنیا بھر میں پڑھا گیا ہے ہزاروں خاندان جو اجڑے ہوئے تھے وضائف پڑھ پڑھ کے برباد ہوئے ہوئے تھے جن کے گھروں میں خوشیاں نہیں دی ان کے گھروں میں دوبارہ اللہ نے زندگی کو لوٹا دیا ہے الحمدللہ کل کا کیونکہ وہ اعلان کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے وائس میسیجز ٹیکس میسیجز لوگوں کی آئے ہیں کہ ہمیں کیا 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 نفع ہوا ہے اگر کہو تھکے نہیں تو ایک بات سنا دوں اس میں سے میرے ذہن میں آ رہی عام میں سے کوئی ساتھی گجرن والا سے تو نہیں آیا ہوا گجرن والا گھنٹا گار ماشاءاللہ گجرن والا گھنٹا گار ہے جس طرح ہمارے ملتان میں گھنٹا گار ہے یا فیصل آباد میں گھنٹا گار ہے گجرن والا میں گھنٹا گار میں ایک ساتھی ہے محمد بشیر صاحب چاولوں کی ریڈی لگاتے ہیں یہ جو ناشتے میں نمکین اور وہ چاول ہوتے ہیں ناشتہ ہوتا اچھا نہیں وغیرہ چھولے وغیرہ جو ہوتے ہیں پنتالیس سال سے درودے پاک پڑھ رہے ہیں کہتے ہیں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیا ملا تجھے کیا ملا شافی ان کو میرے پاس بیج میں ان کو بتاؤں کہ درودے پاک سے کیا ملتا ہے میں نے پنتالیس سال درودے پاک پڑھا ہے غریب ضرور ہوں لیکن دل کا بڑا امیر ہوں میری تین بیٹیاں ایک بیٹا ہے چاروں بچوں کو اچھے سکولوں کے اندر پڑھایا ہے ریڈی لگائی ہے میند مزدوری کی ہے لیکن درودے پاک کی برکت سے اللہ نے مجھے کسی کے سامنے یوں ہاتھ نہیں پھیلانے دیا اللہ ہونو آج چار بچے پڑھانا اچھے عوضوں پہ پہنچانا بڑوں بڑوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے تو ایک ریڈی لگانے والا کیوں بیٹا ایک ریڈی لگانے والا سوچ بھی نہیں سنگتا لیکن یہ برکت کس کی ہے درودے پاک اگلی بات جو اصل سنانا چاہتا ہوں یہ ہے بودھ کا دن ہے آج جو میں رہا گا نا بودھ کا دن ہے گھر میں پریشانی چال رہی ہے بیٹنیاں جوان ہو گئی ہیں اب رشتے آتے ہیں جب رشتے آتے ہیں تو بشیر محمد بشیر صاحب اس کی اہلیہ پریشان ہوتی ہے کہ بیٹنیاں کے رشتے تو آتے ہیں اگر کسی کو ہاں کر دیتے ہیں تو خرچہ کہاں سے آئے گا ہاں تو کر دیں گے رشتے اچھے بھی آ رہے ہیں پڑھے لکھے بھی آ رہے ہیں ہمارے میار کے بھی ہیں تو ہاں کاردی تو خرچہ کہاں سے آئے گا ہاتھ پی لے تینوں بیٹنیاں کے رشتے آ رہے ہیں ہم تو ایک کو رخصت نہیں کر سکتے تین کو رخصت کیسے کریں گے اب یہ گھر کے اندر پریشانی چال رہی ہے آج دن ہے بودھ کا پچھلی رات کون سے پچھلا دن کون سے تھا منگل کا منگل اور بودھ کے درمیان میں رات ہے بودھ کی اور دن آج چڑھا ہے بودھ کا آج محمد بشیر اپنے گھر کے اندر ریڈی جو ہے وہ تیار کر رہا ہے اس کے اندر اوپر چاول چھولے جو بھی چھولا بغیرہ ہوتا ہے وہ رات کے کہاں لے کے جانا ہے گھنٹا گھر میں جہاں وہ لگاتا ہے ریڈی ہے دروازے پہ دستک ہوئی ایک نوجوان جو ہے وہ بریف کیس پکڑ کے کھڑا ہے جب اس نے دستک دی محمد بشیر نے گھر کا دروازہ کھولا نوجوان نے پوچھا کہ محمد بشیر کا گھر یہی ہے تو محمد بشیر نے کیا کہا ہاں جی میرا یہ گھر ہے نان چھولے چاول وغیرہ گھنٹا گھر میں آپ بیچتے اس نے گھر کا پارٹ کھولا اس نے کہا کہ ریڈی تیار کر کے ادھر جا رہا ہے اب یہ کیا ہو گئی تسلی ہو گئی چیک ہو گیا کراس چیک ہو گیا نوجوان نے کہا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں محمد بشیر نے کہا جو بات کر رہی ہے مجھے بتاؤ میرے کام کا وقت ہے میں نے ریڑی دیکھا جانا ہے باؤ جی کھریے سے آئے اور بولو باؤ جی نے کہا اس نوجوان نے کہا کہ بات جلدی جلدی کرنے والی نہیں ہیں بات ذرا آرام سے بیٹھ کے کرنے والی ہے بڑی عالی جگہ سے کوئی پیغام لے کر آیا ہوں آپ کے لئے بات جلدی جلدی کرنے والے نہیں ہیں محمد بشیر نے اسی باؤ جی کو اندر بلایا چار بھائی بھی بٹھایا اس کے بعد پوچھا ہاں جی کیا بات کرنا چاہتے اس نوجوان نے پوچھا بات بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ تمہارا کونسا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر کملی والے کی نظر ہے بس وہ عمل بتاو یہ پوچھنے کے لئے آیا ہوں اور کوئی کام نہیں ہے محمد بشیر نے کہا میرا کوئی عمل نہیں ہے میں جب یہ پکا رہا ہوتا ہوں تب بھی کملی والے کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہوں اور جب بیش رہا ہوتا ہوں تب بھی کملی والے پہ درود پاڑا ہوتا ہوں اور بس آج کل گھر میں پریشانی یہ ہے کہ میری بیٹیوں جوان ہیں میرے پاس اسباب نہیں ہیں جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ میں نے تعلیم پہ لگا دیئے اب بھیانے کے لئے ہاتھ پیلے کرنے کے لئے یہ میرے پاس روکڑا نہیں ہے تو میں بیٹیوں کو دیکھ کے اولاد کو دیکھ کبھی کملی والے کو صدائی دیتا ہوں درود پڑھتا ہوں میرا درود کے علاوہ کوئی اور عمل نہیں ہے وہ نوجوان کہیں لگا کہ درود کے علاوہ اگر کوئی اور عمل نہیں ہے تو سن لو کہ درود سے بڑھ کے اور عمل ہے بھی کوئی نہیں ہے کیوں میرے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرمایا ہے کہ جب غم بڑھ جائیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں میرے پہ درود پڑھو جب کرزے تمہیں جگڑ لیں تو میرے پہ درود پڑھو جب بیماریاں حد سے بڑھ جائیں تو میرے پہ درود پڑھو جب ذلت کا نظام حد سے بڑھ جائیں تمام رستے بند ہو جائیں تو میرے پہ درود پڑھو میرے پہ درود پڑھو اب اس نوجوان نے باؤ جی نے کہا کہ آپ کی کتنی بیٹی ہیں اس نے کہا جی تین بیٹیاں جوان ہیں اور ایک چھوٹا بیٹا ہے بیٹیوں کے شادی کرنی ہے اس نوجوان نے کہا کہ پچھلی رات منگل اور بدھ کے جو درمیان ہیں پچھلی رات مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے مجھے کملی والے نے حکم دیا ہے کہ محمد بشیر کو تیس لاکھ رویہ پہنچا گیا اس کی بیٹیاں جوان ہیں اس کی بیٹیاں جوان ہیں تو یہ تیس لاکھ رویہ حضور علیہ السلام کی طرف سے آپ کو ہدیہ ہے یہ آپ قبول کریں اور میرے کملی والے کا حکم سن لو کہ اس طریقے سے نکاح کرنے ہیں بیٹیوں کے کہ تینوں بیٹیاں بڑے اچھے طریقے کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ رخصت کرنی ہے رخصت کرنی ہے بچت نہیں کرنی ہے تیس لاکھ رویہ ہے اچھے طریقے ساتھ کھانا کھلاؤ اچھی جگہ جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرو لیکن اس میں سے اتنا پیسہ ضرور بچانا ہے کملی والا تجھے یاد کر رہا ہے کہ میرے دھر پہ آکے حاضر ہیں یعنی اس میں سے دو چار پانچ لاکھ رویہ بچا لینا ہے کہ تم دونوں میاں بی بی بنے حضور کے دھر پہ حاضر ہونے ہیں حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں تو میں کتنے بیانات کے اندر یہ بات کہتا ہوں میرے کملی والے کے نوازنے کے دو طریقے ہیں کسی کو دھر پہ بھلا کے اور کسی کے دھر پہ آکے پہلے دھر پہ تشریف لے آئے ہیں تیس لاکھ رویہ پہنچا دیا ہے اب ساتھ حکم دے دیا ہے کہ بیس پچیس یوئے کو لگا لینا کچھ بچا لینا میرے در پہ آکے حاضری بھی دو میرے در پہ آکے حاضری بھی دو تاکہ ایک ملاقات یہاں ہو رہی ہے بلواسطہ کہ وہاں آو بل مشافہ ملاقات بھی ہو جائے گی ہے تو اللہ علیہ وسلم جب تم نہیں بھولو گے کسی مصیبت کے اندر آ جاؤ گے تمہیں کملی والا بھی نہیں بھولے گا جب تم بھول کے بھی یاد نہیں کرو گے تو پھر جب پھنس جاؤ گے پھر سوا سوا لاکھ بھی پڑھو گے تو وہ بات نہیں بنے گی وہ بات نہیں بنے گی اس لئے اللہ علیہ وسلم اپنا قلبی طالب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرو ہمارے پاس اتنے وائس میسیجز الحمدللہ آگئے ہیں اتنے باقیات آگئے ہیں کہ اب مجھے اگلے دو تین سال کے لیے بیانات کے اندر کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کے اپنے مریدوں کے اپنے متعلقین کے اتنے مشاہدات ہیں کہ میں ہر بیان کے اندر ایمان افروس ایک ایک بات کیا داستان محبت کے طور پر بیان کرتا رہا ہوں تو انشاءاللہ جو ہر جمعہ رات کو آئیں گے ان کو تینی لگا کر بیچوں گا چراغ جو ہے وہ روشن کر کے بیچوں گا جب جس طرح میں نے پورا بیان کر لیا آخر پہ ایک سنا دیا تھا میرے پاس الحمداللہ اب زخیرہ ہے محمد بشیر صاحب اب محمد بشیر ہیں کل آنے والے دن میں حاجی محمد بشیر صاحب ہو چھے تو اللہ والو محمد بشیر سے حاجی بشیر کس نے بننا ہے آج کے بعد ہم سامنے اللہ رب العزت ہم دن رات ہمیں جو ہے وہ کملی والے کا درود پڑھنے کی توفیق تا فرمائے جونسہ مرضی درود پاک پڑھیں درود ابراہیم پڑھیں درود رحمت پڑھیں درود صدقہ پڑھیں درود تنجینہ پڑھیں درود تاج پڑھیں درود فتح پڑھیں یہ آپ کے اوپر ہے درود خضری پڑھو کیونکہ یہ اہل محبت کا کافلہ ہے کوئی قید نہیں ہے کوئی سیغے کی قید نہیں ہے کوئی تعداد کی قید نہیں ہے کوئی وقت کی قید نہیں ہے جتنا ارادہ کرنا چاہتے ہو وہ ارادہ کر لو کہ میں اتنے لاکھ مردمہ زندگی میں پڑھوں گا دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کرو الحمدللہ ایسے ایسے لوگ بھی ہمارے کافلے میں شامل ہیں خواتین مرد بہر اوورسیس پاکستانی جنہوں نے دس دس کروڑ کی نیت کی ہوئی ہے دس دس کروڑ کی اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے لجبال کی نگاہ کرم ہے کہ جب میں نے یہ کافلہ بنایا یعنی یہ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا سوشل میڈیا پہ تو ہمیں ایک خاندان سے پندرہ کروڑ مردمہ پڑا ہوا درودے پاک مل گیا یعنی پہلے ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر ہی انہوں نے کوئی اپنا گروپ بنایا ہوا تھا اپنے طور پر وہ کام کر رہے تھے جب انہوں نے بیانات کو سنا انہوں نے کہا یہ نہیں ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا شاہد ہے ہم سارا گروپ بھی آپ میں شامل ہوتے ہیں اور ہم نے یہ جو پندرہ کروڑ پڑا ہوا ہے یہ آپ کو ہدیہ کرتے ہیں باقی آپ کے ساتھ چلے گے یعنی کمان علی پتر اللہ نے دیئے ہوئے کماؤ کو تو دیئے ہوئے ہیں تو اللہ ہمیں بھی غن کماؤ پتروں میں شامل فرما دے تو آپ ارادہ کر لیں میں نے کروڑ بار پڑھنا ہے سوا کروڑ پڑھنا ہے پانچ کروڑ پڑھنا ہے بچے بچیوں کا ارادہ کریں جو ہمارا اوفیشل چینل ہے کملی کل جمعہ ہے کل جا کر اس پر بیانہ جو اجتماعی عمل کے ہیں وہ سنیں اور اس کے بعد جو ہمارے اوفیشل نمبر ہے ورس اپ کے اس پر آپ نے ورس اپ کر دینا ہے بس کہ میں کتنا درود پاک پڑھوں گا اپنا نام شہر کا نام درود پاک کی تعداد بس یہ تین باتیں لکھنی ہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور اگر آپ ورس اپ نہ کر سکیں تو تلاش چینل جو ہمارا اوفیشل ہے اس کی کمیونٹی میں جا گے وہاں کومنٹ کر دیں میسج کر دیں وہاں بھی آپ نے لکھنے اپنا نام شہر کا نام اور درود پاک کی تعداد اور کوئی بات نہیں لکھنی اگر آپ نے ورس اپ کر دیا تو کومنٹ نہیں کرنا اگر کومنٹ کر دیا تو ورس اپ نہیں کرنا اس طرح پر ہمارے جو میڈیا ٹی میں وہ تعداد دبل لکھ لے گی تو یہ اس کام سے آپ نے گریز کرنا ہے اللہ اللہ جو انفرادی درود پاک پڑھو گے اس کا بھی سواب ہوگا جب اجتماعی عمل میں شامل ہو جو گے دنیا بھر میں جو ہزاروں لاکھوں لوگ درود پاک روزانہ پڑھ رہے ہیں ان کی دعائیں بھی ہمارے شامل حال ہو جائیں گی ہو سکتا ہے ہماری اپنی دعا تو قبول نہ ہو محمد بشیر کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے دیکھیں جو ہماری ماں بہنے بیٹے نوجوان بزرگ اس کافلے میں شامل ہیں جب وہ رات کو درود پاک پڑھتے ہیں سسلالیہ قادریہ شابیہ کے لیے اور تمام وہ لوگ جو اس کافلے میں شامل ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو آپ بھی ان کی دعاوں میں شامل پہنچیں گے تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ خوشی کا کام ہے اس میں کوئی زبردرستی نہیں ہے میں نے ترغیب دی نہیں تھی آپ کے سامنے اظہار کرنا تھا وہ کر دیا اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو دن رات کملی بھلے پہ درود پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے وہ تمام حضرات جو پریشان حال ہیں دنیا بھر میں جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے ان کے حق بھی اللہ ہماری انتجاؤں کو قبل و منظور فرمائے گھروں میں ہستالوں میں جو بیمار ہیں بچے ہیں بڑے ہیں مرد ہیں عورتیں اللہ سب خوش فائے کاملہ آجلہ اطاف فرمائے بالخصوص آپ حضرات دنیا پاکستان بھر میں جہاں سے کی تشریف لے کر آئے ہیں ایک ایک قدم کے اوپر اللہ نیکیاں اطاف فرمائے ایک ایک قدم کے اوپر اللہ گناہوں کو معاف فرمائے ایک ایک قدم کے اوپر آپ کے اللہ درجات کو بلند فرمائے جن نیک مقاصد کے لیے آئے ہیں اللہ جھولیاں آپ کی بھردے لبکشائی سے پہلے اللہ آپ کو جو ہے آپ کے سوال کا جواب اطاف فرمائے جو پریشانیاں آپ لے کر آئے ہیں اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور اطاف فرمائے جو بیمار آئے ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور عطا فرمائے جو حاجت مند ہیں مالی تندستی کا سوال لے کر آئیں اللہ کو شادہ اور رحلال رزق عطا فرمائے وہ تمام حضراء جو دنیا بر میں ہیں سلسلہ علیہ قادریہ شافیہ کے ساتھ جڑے ہوئے متعلقین ہیں اللہ سب کو آپ سمیت ہم سپیس اللہ سب کو استقامت عطا فرمائے وہ تمام حضراء جو ہمارے لئے محبت محبت کرتے ہیں پیار بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری بھی انتجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے وہ تمام حضراء جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے یا ان کے ہمارے پر حقوق ہے اللہ ہماری انتجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے بالخصوص وہ حضراء جو اولاد کی نعمت سے معروم ہیں اللہ ان کو صاحب اولاد بنا دیں جو صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولاد کو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا علام بنا دیں